اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ویت رزوان جی ہاں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئے ہیں کیونکہ سادیا رند ہم نے سادیا رند کا پیچھانے چھوڑنا جا کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے لے کر آ رہی ہیں سکافہ دکھا رہی ہیں بنگلہ دیش کی ہمیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں دکھا رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے بازار کیسے ہوتی ہیں مارکیٹس کیسے ہوتی ہیں اور لوگ شاپنگ کیسے کرتی ہیں اور وہاں کا ویدر کیسے ہے بھائی صاحب بنگلہ دیش کی بیوٹی کو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہی ہیں اور اسے ایکسپلور کر رہی ہیں اور پوری گلوبلی اس چیز کو پریزنٹ بھی کر رہی ہیں جی ہاں سادیا رند کا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ویلوگ آیا ہے ٹائٹل ہے جی فرسٹ عید آفٹر میریج سپیشل عید بریک فاسٹ بسیکلی جو عید کا سٹارٹ ہوتا ہے عید ڈیز کا صبح ارلی مارڈنگ کیا ایکٹیوٹی رہی ہیں وہ کیا بریک فاسٹ کے اندر وہاں کے کلچر کے مطابق کیا چیزیں تیار کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری ویڈیو کے اندر دیکھنے سے ہی اندازہ ہوگا اور سرپرائز بھی دیتی ہیں ایمون کو اب دیکھنا ہوگا کیا سرپرائز دیں گے ویڈیو دیکھنے سے ہی پتا چلے گا ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر ابھی تک ہمارے ویڈیوز چینل پر ابھی ابھی ویزرڈ کیا ہے پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل ایکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتے رہیں اور آپ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آسانی سے دیکھ سکیں لے ویڈیوز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف سلام علیکم ویڈیوز بڑھتے ہیں اید مبارک آپ سب کو آپ کو بھی اید مبارک سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ماں نے بہت مزے کا میٹھا بنایا ہے میں نے بولا تھا میں بناوں گی لیکن انہوں نے مجھ سے پہلے ہی بنا لیا سبس باوٹ کے تو ابھی نا ہم لوگ سب ملکے میٹھا کھائیں گے اور یہ چٹپرتی کھائیں ساسو میں کی کھائیں گے بردین لہ بہ بہت ایک ہے چٹ بنا کے کھائیں گے چٹ فروت چٹ لسکو لسکو بیدو یہ میری مہنڈی کا کالر کچھ ایسے وہ ہے اندا اتنا دارک نہیں ہوا پتہ نہیں کیوں میں اس پہ دوبارہ اکبار یہاں اتنا دارک نہیں ہوا جو پہا ہے ایمون کو یہ ابھی تتاپتا نہیں ہے ایمون ابھی ہم لوگ یہ گول گپے والے گول جو ہیں وہ ڈیپ فرائے کر رہے ہیں یہ ہم لوگ نہ یہاں مارٹ سے لے کے آئیتے ہیں کیونکہ مطلب یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے میں نے کوریا میں بھی بنایا ہے یہی اگزیکلی یہی والے تو اس لئے ہمیں چاہیے یہ گول گپے کا گول والا پارٹ کیونکہ ہم بہت ہی مزے کی چوٹ پوٹی چاٹ کانے والے ہیں یہ چوٹ پوٹی چاپڈ بوائل ایک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کھٹی میٹھی املی کی چیٹنی یہ دیکھویا ہے کتنا پرفیکٹ گول ہو آیا ہے اب گھر پہ بنا کے بہت محنت لگتی ہے تو یہ باہر الڑی اسے مل جاتے ہیں آرام سے پھر دھنیا پتے اور یہ میٹھا جو کہ میں نے سوچا تو میں بناوں گی لیکن ماں اتنا صبح جلدی اٹھ کے بنا لیا ہاں انشاءاللہ میں بھی بناوں گی نیکس ٹائم اور یہ تھا کھیر اس میں بہت سارے ڈرائی فرورز ڈالے ہوئے تھے کشمش اور یہ ہے سمائیاں ہمارے گھر پہ اگزیکلی اس طرح کی سمائیاں بنتی ہیں چوٹ پوٹی جو ہے وہ ایمون مجھے سارو کر رہا ہے وہ مجھے بنا کے دی رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہر عید میں چوٹ پوٹی ہی کھاتے ہیں صبح مطلب ہم لوگ اسے چاٹ بولتے ہیں نا یا بنگلہ دیش میں اسے چوٹ پوٹی ہی بولتے ہیں تو اس میں اس نے چنیں جو ہے وہ ڈال کے دیئے پھر اس میں اوپر انڈا ڈالا اور کیوکمبرز وغیرہ ڈالے اور اچھے سے مطلب ابھی ویڈیو بنانے کے ٹائم بھی میرے موہ میں پانی آ رہا تھے اور اس کے اوپر نہ کھٹی مٹھی دھنیاں والی چیٹنی ڈالی بہت زیادہ تھوڑی یہ سپائسی بھی تھی تو وہ اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا مزے کا اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے گلگوپے کے گولگول بنایتے وہ پاپڑ کی طرح ہم نے یہاں پہ یوس کیا ہے اور یہ ہماری پلیٹ ریڈی ہے لیٹ می ٹیسٹ اوکی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس باتانا مجھے تو یہ بہت پسند آئی اگزیکلی ویسی ہی تھی جیسے ہم باہر کھاتے ہیں نا جی پوری مزے کی چٹ پٹی چاٹ اور پھر میں نے اسے کیونکہ مجھے گولگوپے بڑے یاد آ رہے ہیں ابھی لوگ ڈاون ہے تو کھا نہیں پائی بہت ٹائم سے لیکن میں نے گولگوپے سٹیل میں بھی ٹرائے کیا پھر سمائیاں جو ہے وہ بھی میں نے کھائی مجھے سمائیاں پسند دے ایسی والی بھی پسند دے دودھ والی بھی پسند دے انشاءاللہ میں بنگلدش میں اتر گھر پہ میں دودھ والی بنا کے کھلاؤں گی یہاں پہ سب کو اور اب میں نے اپنی ڈریس جو ہے وہ چینج کر دی ہے ابھی تک میں نے اتکی ڈریس پہنی نہیں ہے کیونکہ کام ہم چل رہا ہے گرمی بھی لگ رہی تھی تو اس لئے پھر میں نے اپنی ڈیو جو پجاما سے وہ پہنے کیونکہ ای دے اب میرے سر میں دیکھو کتنے وائیڈ وائیڈ پتہ نہیں کیا لگا ہوا یہ سارا اس ڈریس ہے پجاما سے نکلا تھا اور یہ دیکھو اچھا ہے مجھے بہت ہی پاسند آئی کمفورٹیبل بھی تھی یار ابھی جلو تھوڑی دے کے بعد ملتے ہیں ابھی میں ہمیں ایمون کو ایک چیز دکھاؤں گی اور دیکھتے ہیں ایمون نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں ایمون ہسکے رہے ہو ایمون میں بھی لکھا ہوگا میرے نام یہ مجھے پتہ ہے کیا پتہ ہے اسے لکھے ہم میرے نام تمہیں کیسے پتہ ہے جب اس ہاتھ پیچھے رکھا تو بھی بتا چل گیا سر پی کل رات کو ابھی نہیں دیکھا کل رات کو سو گئے تے کرنے کے بعد کل رات کو سو گئے اچھا لگا پہ لوگے بھی کام ہوتا ہے آپ لوگ نہ کھا گئے کیونکہ اکیلے اکیلے وہ کتنا کریں گے اچھ بات ایک اراضحان ہے ہمیں چاہیے پڑے ماں باپ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو خیال رکھو بائی ویں کی خیال رکھو ایک دوسروں کے بارے میں سوچو ہے نا اگری کرتے ہو کومنٹ سے بتانا میں تو کرتا ہوں ابھی بتا رہا یہ جو ہے نا وہ ریبز ہیں تو یہاں پہ گھر پہ ان لوگوں کا سالوں سے چلتا آرہا ہے کہ یہ لوگ ریبز کھاتے ہیں فرائے کر کے پھر پوٹیٹو فرائز کرتے ہیں کولڈ رنگ اور ویڈیٹیبلز بوائلڈ آلو تو یہ جو ہے نا ہم نا اس میں فرائز میں لگا رہے ہیں کورن تاکہ وہ کرسپی ہو جائے اور جو ریبز ہیں وہ رات کو گربانی کے دن کے پہلے والے ریبز ہیں یہ میرینیٹ کیے ہوئے تھے جنجر گارلک اور ڈیفرن ڈیفرن چیزیں ڈالے کے تو بڑے ٹیسٹی ہیں آپ لوگ دیکھنا میں پناہ رہی ہوں میں اور ایمون ساتھ میں اس کو فرائے کر رہے تھے ماں نے اس کو میرینیٹ کر کے رات کو ہی رکھ دیا تھا اور آلو جو ہے نا میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ لوگ صرف تھوڑا سا آلو کو سا لگے گھریں اس میں کرا فلور لگے کرو اس میں جو میک دونلز کیا ہی میں آلو ملتے ہیں پورا ویسا ہی ٹیسٹ ہے میں نے سوچے کھا کے دیکھوں یہ ایتنی بوکھ لگی ہے اتنے تھکے میں ہیں جو ابھی کھانے ہیں جو طریب ہی ٹیرہ ہوں لیکن کھانے اتنا ٹیسٹی ہے کہ میں نے اینرڈی آیا ہے کہ کھانا کھانے کی تو آج ہمارے کھانے میں ہے وائلڈ پوٹیڈوز سالات فرنچ فرائز سالات ان کا مست ہے اور ریپس اور یہ کھانا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے دیکھو اپیڈ کے اوپر رکھ دیا ہے یہ بیوار زوان کیسے لگی آپ کو سچی سچی بتانا ہے ویڈیو بتائیں سادیا نے کیسے بیلوگ بنایا ہے ایک تو احسان سادیا نے جو بنگلہ دیش کا جو ایک کلچر ہے وہ یہاں پہ انہوں نے شو بھی کیا کہ عید والے دن سپیشلی صبح اٹھتے ہی جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے سویڈ ہوتی ہے میٹھا ہوتا ہے میٹھا ویسے سنت بھی ہے ایڈ کرنا جا رہا ہوں وہاں پہ وہ کہہ رہے کہ میں نے بنانی تھی سویڈ صبح جلدی اٹھ کے لیکن ان کی ساسوما نے بنانی ایسے ہی ہوتا ہے جو گھر میں پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے اندر بھی اب ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا جو گھر کی خواتین جو بزرگ ہوتی ہیں جو گھر کی والدہ یا پھوپی یا خالہ جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ یہ دیش تیار کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی یہ چیز ہے اور صبح اٹھ کے انہوں نے شیرمال تیار کیا ہم اس کو شیرمال کہتے ہیں ہم وہاں پہ کومنٹ سریاں میں ہم یہ بھی اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں سے سجیست کریں کہ وہ بھی ہمیں بتائیں اس دیش کا کیا دوسرا انہوں نے سوئیہ بنائی ہے ساتھ ٹھیک ہے بڑی خوبصورت پھر انہوں نے چٹ پوٹی کی بات کی انہوں نے چٹ پوٹی وہ انہوں نے تیار کی ہیں اس کے اندر پھر انہوں نے مختلف وہ مطلب ہے کہ وہ جو بنائے انہوں نے گول کپے جو گول کپے یس پاپڑ بازار سے لے کر آئی تھی اس میں انہوں نے مکس کی ہے تیار کردہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر مختلف چیزیں ریسی بھی ڈال کے بڑا ہی سپائسی اور بڑا ہی ڈیلیشیس قسم کی انہوں نے بریک فاس جو ہے وہاں پہ تیار کی ہے اور ایمون کو جو سرپرائز دیا نام لکھا افینٹ پہ محبت کا ہے لفت تو کرتی ہے ایک دوسرے قسم ہمارے پاس بھی یہ عید کی جو رات ہوت ہوتی ہیں ہاتھوں کے اوپر انہوں نے فلیگ بنایا اور پھر انہوں نے ایک اپنی جو ان کی جو محبت ہے اس کو بھی انہوں نے ایمون کے نام کیا اس کا نام لکھے اور ناظرین بڑی ہی امپورٹنٹ جو انہوں نے پوری ویڈیو کے اندر جو میسج دیا وہ بڑا ہی انفرمیٹیو بھی ہے اور ہمارے لیے بڑا ہی غور طلب بھی ہے وہ کیا انہوں نے میسج دیا وہ دیا حسن سلوک کا ہاں جی کہ اپنے والدین کا آپ خیال رکھیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیز و اکارب کو جتنے بھی لوگ ہیں اس خوشی کے موقع کے اوپر آپ حسن سلوک کا جو ہمیں ہمارا مذہب بھی درست دیتا ہے ہم اس کو بھی فالو کریں اور یہ سب سے اہم میسج جو انہوں نے کومنٹ سیریہ میں بھی ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں پہ بھی جا کے بھی منچن کریں احسان آپ کا کیا خیال ہے؟ بس ہم اجازت لیتے ہیں بس جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ لائک کرنا نہیں بولنا سبسکرائب لائک شیئر سب کام کرنے ہمارا پہلا چینل انفرارچنٹلی وہ ڈریڈوز ہوگی ہے رزوان وہ بھی اپنے ویورز کو بتا دیں اور یہ نیا چینل بنایا گیا ہے اس کو آپ زیادہ زیادہ پرموٹ بھی کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے فرنڈز کو بھی بتائیں کہ اس چینل پر آپ وزٹ کریں لیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے احسان ویدریزوان اجازت اللہ حافظ